جی ڈیوٹیوٹس کیسے ہیں آپ؟ آپ سب ٹھیک ہیں ڈیوٹیوٹس ویلکم ٹو جی ایس اکیڈمی اور میں ہوں فرم شہزاد آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ڈیوٹیوٹس آج ہم بات کرنے والے بہت ہی انٹرسٹنگ چیپٹر کی سالونگ آ بیالوجیکل پرابلم اور اس میں ہم چیپٹر میں دیکھیں گے کہ کون سے ایمپورٹنٹ کوششنز ہیں اور لیکچرز ہوں گے پراپرلی اور you don't need to worry میں نے بارہ سال سے بچوں کو بیالوجیکل پڑھا رہا ہوں تو اس کے علاوہ ڈیفرنٹ سبجیکٹس پر میں پڑھا رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ رہے گا تاکہ آپ کے بہتر رہنمائی کروں کہ بورڈ میں کون تھے اپورٹنٹ کوششنز آپ کو آتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس چیپٹر کے انٹرڈکشن کی اس میں لکھا ہے کہ سائنس is the systemized knowledge derived from observations and experiments یعنی سائنس کو آپ حاصل کرتے ہیں اپنے مشاہدوں سے اور experiment سے تجربات سے یعنی آپ کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ آپ کا آپ دیکھنے کے بعد آپ کا یہ ایک مشاہدہ ہوتا ہے observation ہوتی ہے پھر آپ اس کو experiment بھی کرتے ہیں تو اس بات کا وہ prove ہوتا ہے کہ آپ نے جو مشاہدہ کیا وہ غلط نہیں ہے so these experiments are carried out to determine the principles about how nature operates اور یہ جو تجربات آپ کرتے ہیں یہ سب کہلیں کہ ان principles کو ایک اگاہی ہوتی ہے determination ہوتی ہے یعنی پتہ لگانے کی بات ہوتی ہے کہ جو اس قدرت کو جو ہیں وہ چلا رہے ہیں nature operators کا مطلب قدرت چل رہی ہے یعنی کہ آپ ان experiments کی مطلب سے یہ جان پاتے ہیں کہ آخر قدرت کیسے کام کر رہی ہے so scientists like جو کہ chemist ہوتے ہیں biologist ہوتے ہیں even physicist ہوتے ہیں use the same scientific method to make and test the new theories اور پھر definitely جو مشاہدہ ہوتا ہے اگر آپ وہ کہہ دیں تو وہ hypothesis بن جاتی ہے اور پھر hypothesis کو experiments کے بعد غلط نہ قرار دیا جائے تو وہ ایک theory بن جاتی ہے تو پھر یہ جو biologist ہیں chemist ہیں physicist ہیں یہ سب لوگ جو ہیں theories پیش کرتے ہیں اور ان کو پھر غلط صحیح کرنے میں ہم اپنا وقت گزارتے ہیں students اس chapter میں بھی biology کے اس chapter میں ہم ایک problem کو دیکھیں گے اور ان تمام مراحل سے گزریں گے کہ ہم یہ problem کو solve کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیسے جو ہے آپ study کر سکتے ہیں biology کو ایک proper methodology سے یعنی آپ پہلے biological method کے بارے میں study کریں گے اس میں آپ definitely کوئی problem کو جانیں گے پھر اس کے بارے میں کچھ کہیں گے پھر اس کے بارے میں کچھ results نکالیں گے پھر اس پہ experiments کریں گے اور پھر وہی جو آپ کا ایک hypothesis ہے وہ بات میں theory اور اگر change نہ ہوا تو law یا principle جو ہے وہ بن جائے گا اس کے بعد ہم data organize کرنے کے methodology کو بھی جانیں گے کہ آخر data organize ہوتا ہے ایک ایسے بہت اہم chapter رہی ہے اور data analysis کے بھی بات کریں گے data کو analyze کا سکھیا جاتا ہے اس کے علاوہ mathematical چیزوں کو بھی دیکھیں گے جو کہ integral part ہوتی ہیں scientific process کا یعنی کوئی بھی data ہو کوئی بھی observations ہو کوئی بھی کسی کو کا scientific material ہو وہ آپ کو پتا ہے کہ mathematics کے بغیر جو ہے وہ complete نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ mathematics is a mother of all sciences تو ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک long question start کرتے ہیں جس میں بہت سے آپ کو short questions بھی نظر آئیں گے تو biological method کی بات کرتے ہیں سب سے biological method جو ہے یہ کچھ ایسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ it's a question about living things کہ جانداروں جتنے بھی جاندار ہیں اگر ہم biological method سے سمجھنی کوشش کریں تو سوال کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کے بارے میں ایک سوال کی جاتا ہے کہ provide problems that man has investigated to aid his own survival اور پھر انسان نے خود ان problems کا حال نکالا تاکہ اپنے آپ کو وہ survive کر سکے and to satisfy their desire to know اور پھر جاننے کی جو اس کی خواہش ہے اس کو پورا کر سکے so the scientific method in which biological problems are solved ایسا ایک scientific method یا biological method جس میں biology کی problems کو solve کیا جاتا ہے اسی کو biological method کہتے ہیں یعنی کہ اگر آپ biology کی problems کو solve کر رہے ہیں ایک scientific method کی مدد سے تو آپ اس کو کہو گے کہ یہ ایک biological method ہے تو بورڈ میں آپ کو short question بھی آ جاتا ہے کہ what is biological method تو آپ یہاں پر نشان لگا لو so it is to comprise the steps a biology adopts in order to solve a biological problem اور یہ کہلیں کہ کہ جو biologist ہے وہ different you know steps کو adopt کر لیتا ہے مختلف مراحل کو مراحل سے گزرتا ہے تاکہ وہ biologist جو ہے اس مسئلے کا حل نکال سکے تو ہمارے سامنے بھی ایک problem ہوگی اس chapter میں اور اس کو ہم مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے so biological method has played an important part in scientific research in almost 500 years یہ ایم سے کیو آجاتا ہے کہ biological method نے کتنے سالوں سے help کی ہے scientific society کی اور یہ تقریباً 500 سالوں سے help کر رہے ہیں so from galileo's experiment in 19 in 1590s to current research جو اس نے کیے تھے 1590s میں آپ physics میں پڑھتے ہیں کہ کیسے اس نے you know gravity کے بارے میں بتایا تھا کہ mass کوئی بھی ہو gravity سب پہ equally جو ہے وہ force لگا رہی ہوتی ہے یہ آپ physics کے teacher سے پوچھے گا اپنے وقت آئے گا galileo's experiment کیا تھا so different research and biological methods has contributed to advancements in medicine, ecology, technology اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو biological method ہم نے جب adopt کیا اسے problems کو حل کیا تو ہم نے ترقی دیکھی especially medicine میں ترقی دیکھی advancement کا مطلب ترقی ہے so ecology یعنی کہ ہمارا ecosystem بہتر ہوا اور technology بھی ہم نے دیکھنے کو ملی یعنی کہ ہم بہت سے insulin وغیرہ اور biological medicine وغیرہ بنا لی جسے انسانوں کی help ہوئی اور biological method is also ensures the quality of data for a public use اور biological method جو ہے یہ آپ کو help بھی کرتا ہے کہ جو public data ہے جو definitely public data you know public data سے مراز ہے کہ بہت سے لوگوں کو problems ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ جب وہ data کٹھا کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑی کیا problem چل رہی ہے جیسے for example ابھی جو ایک public data کٹھا کیا جا رہا ہے Corona virus related یہ کتنے انسانوں کو جو ہے وہ Corona virus ہو رہا ہے تو that is called a public data تاکہ لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ یہ کتنی محلک اور سنگین بیماری ہے so اگر آپ مزید اس بلوک میں آ جائیں تو man has always been a biologist انسان جو ہے ہمیشہ ایک biologist رہا ہے he had to be a biologist in order to live اور اس کو biologist رہنا ہی تھا تاکہ وہ زندہ رہ سکے so early in the history he was a hunter of animals وہ hunter رہا animals کا and gathered gatherer of fruits پھلوگرہ کٹھے کرتا رہا seeds کٹھے کرتا رہا roots کٹھے کرتا رہا the more he knew about animals and their habitat the more successful hunter he was جیسا کہ اس کو پتہ لگا کہ جاندر کہاں کہاں رہتے ہیں اسی طرح سے ان کا شکار کرنا اس کے لئے آسان ہو گیا so habitat mean رہنستانی کی جگہ so the more he knew about plants the better he distinguished between edible and non-edible plants اور جیسے اس کو پتہ لگا پودوں کے بارے میں اسے پتہ لگا کہ کھانے والے edible mean کھانے والے non-edible mean نہ کھانے والے کہ کھانے والے پلانٹس کون سے ہیں اور نہ کھائے جانے والے پلانٹس کون سے ہیں تو یہ بھی اس کو پتہ لگا یعنی جو انسان تھا وہ ایک اچھا biologیسٹ تھا as i told you کہ وہ جانوروں کے بارے میں جان رہا تھا seed roots fruits کے بارے میں جان رہا تھا اور کھانے نہ کھانے والی شے کے بارے میں جان رہا تھا so اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ man was always a biologیسٹ تو آپ یہ لکھ بھی سکتے ہیں question کہ how man was always being a biologیسٹ انسان کیسے ہمیشہ biologیسٹ رہا so چلتے ہیں next page کی طرف students next page کے اوپر اب ہم آتے ہیں specifically biological problem کی طرف hypothesis کیسے بنائے جاتے ہیں deductions کیسے کی جاتے ہیں اور experiments کیسے کی جاتے ہیں لیکن یہ میرا ہوگا next lecture ابھی یہ میرا انٹرو تھا انٹرو میں میں نے آپ کو جو ہے سارا بتایا کہ solving a biologیسٹ problem میں ہم کیسے پڑھیں گے کیا پڑھیں گے کس طرح پڑھیں گے اور i hope تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی کیونکہ آپ کا start اچھا ہو جائے تو chapter پھر انڈ تک اچھا جاتا ہے تو میری next ویڈیو جو ہے اس بھی انڈنگ پہ آپ کو show بھی ہو رہی ہوگی playlist اس پہ آپ click کرو تاکہ آپ کو میری اس پورے chapter کی ویڈیوز کے بارے میں پتہ لگے so ابھی کے لئے تو اتنا ہی ہے that's it thank you so much اپنا بہت خیال رکھئے گا جاتے اس چینل کو subscribe کیجئے گا تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں اور میں نے اس چینل پہ بہت سا کام کیا ہوا ہے related your exercises test yourself ابھی description میں links موجود ہیں آپ ان کو بھی follow کر سکتے ہیں so that's it thank you so much اپنا بہت خیال رکھئے گا